موسیقی یہ الاتحاد ہے میں ان دنوں ابو زبی میں تھا یہ بارہ مئی انیس سو اٹھاسی کا الاتحاد ہے اور یہ پرچا اس میں قادون بنایا کہ مسلمان عرب چاہ کر رہے ہیں اداریہ میں لکھا کہ لیرزر قدر ہے اور یہ خیر من الف شار قرآن مجید ترشاد ہے آن حضرت نے تو دعا سکھا ہی ہے کہ جب لیرزر قدر کوئی شخص اللہ تعالیہ اس عظیم گھری کو دیکھنے کی توفیق بخصے اور سعادت تا فرمائے تو یہ خواہد دعا سکھا ہی ہے انہوں نے کاتون بنایا اور کاتون یہ ہے کہ ایک عرب شیخ اپنے موچوں کو تاہ دیتے ہوئے لیرزر قدر کے موقع پر مسلح بچھائے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ دعا کے بجائے دعا یہ کر رہا ہے اے خدا ہمارا اور نہ بچانا امریکہ بنا دے ہمارے لئے سلامتی کے جگہ امریکہ ہو جائے ہمارا ہتھیار امریکہ ہو اور اے خدا ہم تیری محبت پر اور امریکہ کے عشق اور محبت پر ہماری واقسی اور جان رہے ہیں یا رب العالمی تو اپنا فرد فرمودہ ایک ڈانی جنرل صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا روزنامہ الفضل کو جماعت احمدیہ کا آرگن قرار دیا جا سکتا ہے حضور نے فرمایا کہ ساری دنیا میں احمدی پھیلے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں کے احمدی اس کے مدرجات کے ذمہ دار کیوں کرو سکتے ہیں اکلا سوال حضور سے یہ ہوا کہ قرآن عظیم اور الہامات کا ایک ہی مرتبہ ہے یا دونوں میں کچھ فرق ہے حضور نے یہ جواب اصلاح فرمایا کہ قرآن عظیم دونوں اور الہامات دونوں کا سرچشمہ ایک ہے یعنی اللہ جلل چھانے اس پر کوئی بحث بھی ہوئی مزید ایک سوال یہ تھا کہ جیسے کہ حضرت مصیم علیہ السلام فرمایا کہ میں نے قرآن کریم میں نے خزانے جو ہیں وہ بانٹے ہیں اور اس حوالے سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ مرزا صاحب نے کون سا خزانہ قرآن کریم کا پیش کیا ہے حضرت خلیفت المسیح ثالث رحم اللہ نے اس کے جواب میں قرآن عظیم کے کتاب مبین اور کتاب مقنون کی نحل لطیف اور وجد آفری تفتیر فرمائی یعنی قرآن کے دو نام اللہ تعالی نے رکھے ہیں کتاب مبین بھی ہے یعنی اس کے بعض صداقتیں صورت کی طرح ہر چاست کا نظر آتی ہیں لیکن اس میں کتاب مقنون بھی ہے بے شمار اس میں چھپے ہوئے موتی موجود ہیں اور خصوصاً حضور فرم نے فرمایا کہ خصوصاً حضرت مسیح مہور کی تفصیل سورہ فاتحہ کے نقاط معرفت بے شمار ہے اور اس کے سلسلے میں حضور نے ان کو بہت پرکیف اندازم جان بھی فرمایا اس سلسلے میں اس سے پہلے حضور کی حکم سے ادارت والمسنفین روہ کی طرف سے مسیح مہورد علیہ السلام کی تفصیل سورہ فاتحہ چاہیت کی جا چکی تھی تو یہ اس سوال کی جواب میں میں آتا نتاتا تھا اب میں اس سلسلے میں مزید بھی کچھ کہنا چاہوں گا اگر آپ یادت دیں حضرت مسیح مہورد علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کے متعلق جو مارب بیان کیے ہیں وہ ادارت والمسنفین کی طرف سے تفصیل سورہ فاتحہ کے نام سے چاہیت کی گئے ہیں میں صرف ایک چھوٹی سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں اس صورت کو آپ اس سورہ فاتحہ کے تفصیل کو آپ پڑھیں جو حضرت مسیح مہورد علیہ السلام نے رکم فرمائی ہے تو حضور نے اس میں یہ وعدہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک حیرت انجیز موجزہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں عمر بھی ہیں نواہی بھی ہیں اور دنیا کی تمام علوم اس میں موجود ہیں اور پھر کمال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سارے قرآن میں جو مضمون ہے اس سارے سمندر کو سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا گیا اس رات سے حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن سمجھنا چاہے اس کے لئے فاتحہ یعنی قلید جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہیں اس پر جتنا غور کرے گا قرآن مدید اس پر کھلے گا اس کے مارب بے رکاب ہو جائیں گے اور اسے پتہ چلے گا کہ تمام مضامین سورہ فاتحہ میں خلاصت اور موجود ہیں یہ ایسے جس طرح کہ مجھ سے ایک بہت بڑا شہر ہو اگر آپ اس کے تصویر لیں تو ایک مخصر سا خاکہ جو ہے چھوٹے تصویر میں آ جاتا ہے پھر اس کا الارڈمنٹ کریں گے تو وہ بڑی بڑی چلی جاتا ہے تو سارے قرآن کے اگر روحانی تصویر بنائی جائے اس کو خلاصے کے طور پر تو وہ سورہ فاتحہ ہے یہ ایک ایسا عرفان کا نقطہ ہے کہ دنیا میں پہلی زبا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف مسئل موجود نے پیش کی ہے اور فرمایا کہ اس کی سات آیتیں سات ہزار سال کی نمہندی کرتی ہیں ہر آیت ہر ہزار سال کی طرح اشارہ کرتی ہے اور آخری آیت جو ہے اس میں مغزوب اور دعالین کا ذکر ہے یہ اس زمانے کے طرح مطلب ہے پھر فرمایا کہ الحمدللہ کا لفظ ہے اس میں الحمد سے قرآن مجید اصلی شروع کیا گیا ہے تاکہ اس لفظ کا روڑ جو ہے حمد ہے اس کے پیش کرنے کے ساتھ ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں مبارک محمد کی طرح بھی اشارہ ہو جائے اور حمد کی طرح بھی اشارہ ہو جائے اور اس سے یہ ثابت ہو کہ خدا کے مظر اعتم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور نے فرمایا کہ اس میں بنیادی صفات رحمان رحیم مالک یوم دین پیش کیا جائے ہیں اور اگر ساری صفات علایہ کو بیان کیا جائے جس کا تذکر قرآن میں موجود ہے 99 میں حمد پر بلائے جاتی ہیں ورنہ حدیثوں سے سے ثابت ہے کہ بے سمار کے بات ہیں مگر ان 99 بنیادی صفات کے بھی بنیاد درستاروں پر ہیں اس کے بعد دعا سے کہی گئی ہے جب کوئی شخص صحیح بیج پان خدا کے آسانے پر گرتا ہے تو پہلے وہ چاروں صفات کو مستاذر کرتا ہے خدا کے ایک زندہ تصویر اس کے دل کے اوپر نقص ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ اے خدا جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے جو مارکی عمردین بھی ہے اور جو اللہ ہونے کے لحاظ سے تمام صفات سے متصف ہے اور کوئی عیب نہیں جو اس کی طرح مصوب کیا جا سکتا ہو کیونکہ اللہ کا لفظ اس میں ذات ہے اور سوائے قرآن کے یہ نام کسی اور قدام میں موجود نہیں ہے اور اللہ کے معنی ہے کہ تمام صفات کا جامعہ اور ہر قسم کے عیوب سے پاک یہ تصور جب انسان قائم کرے پھر خدا کے آستانے میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے الہی تمام اس کائنات کا مالک بھی تو ہے خالق بھی تو ہے رحمانیت کے چشمے بھی تیرے حد میں ہیں اور رحمیت کے بھی اس لیے میں تیری درگاہ میں آیا ہوں ایہا تنستہین دوچھے سے مضمانتا ہوں حضرت مسلم عہود کہ کیسے ددناک شیر ہیں وہ ایہا کا نستہین ہی نہیں کہ اتیاکاسی کر رہے ہیں کیونکہ حضرت مسلم عہود نے ابتدائی خلافت کے دور میں جسرت کے پیغامی تن آنے کے پیسے چھوڑ کی چلے گئے تقادیان اس زمانے میں حضرت مسلم عہود نے یہ کہا ایک طرف یہ دعا تھی درد کے ساتھ سوچ کے ساتھ تضرر کے ساتھ کر اپنے فضل سے میرے ہم سفر پیدا کہ اس دیار میں ہے جانے جان غریب ہوں میں یہ حال تھی تیلائی جو بڑی بڑی کعبر تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے اور پھر دعا کس طرح کرتے ہیں میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں چہنے دل آرام جان پاؤں کہاں یا نہ کر راؤں بتا راؤں کہاں یا نہ چلاؤں تو چلاؤں کہاں جان تو تیرے در پہ قربان ہو گئی سر کو پھر میں اور چکراؤں کہاں یہ آواز ہے کہ خلا کا عاشق آسانہ ایلویت پر اپنے روح کو گداس کرنے کے بعد عرض کرتا ہے اس کے بعد حضور فرماتے ہیں تشریح کرتے ہیں کہ اس میں آگے پھر جو اہدن السراط المستقیم سراط اللہ دین آنامت آلہم ہے قرآن نے آگے خود اس کی تشریح کیا سورہ نشاء میں وَمِنْ يُدِ اللَّهِ وَرَسُولَ فَعُلَائِكَ مَالَّذِينَ آنام اللہ وَعْلَيْم مِنَ النَّبِّيِّينَ وَصِدِّقِينَ وَشَدَائِ وَصَالِحِ وَحَسُنَا اُلَائِكَ رَبِيقَ فرمائے جو اللہ اور اس رسول یعنی محمد عربی صلی کی اطاعت کرے گا یا وہ نبیوں میں شامل ہوگا یا صدیقوں میں شامل ہوگا یا شہیدوں میں شامل ہوگا یا سالین میں شامل ہوگا مجھے یاد ہے ایک عالم دین آئے کہنے کہ نبوت کی بات بلکل نہ کریں باقی معاملات جو ہیں اس بارے میں مذاکرات ہو سکتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے مہمان ہیں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں میں نبوت کی بات نہیں کرتا یہاں چار دردے ہیں نبوت کی جو بات نہیں ہونی یہ تو مویدہ ہو چکا ہے آپ سے صدیق بھی آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے سرات اللہ جنہ نامتہ علیہم میں پہلا درجہ نبوت کیا ہے وہ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا ذکر ہی نہ کرو یہ جو ایک بم کا گولہ ہے ایک مسئیبت ہے نبوت اس کا تصور کرنا ہی جو ہے ہمارے لیے قیامت کبرا سے کم نہیں میں بھی چھوڑتا ہوں لیکن صدیق آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے یعنی کہ آ سکتے ہیں میں نے کہا سوچ لیں صدیقیت کے دروازہ بھی اپنگ نہ کرنا پڑے یعنی کہ نہیں یقین آ سکتے ہیں امت کا اتفاق ہے میں نے کہا اب آپ سے میں پوچھتا ہوں what is the definition of صدیقیت صدیقیت کی تعریف کیا ہے بے ساختہ ان کے زبان سے جواب نکلا اور یہ بالکل ٹھیک تھا اب انہوں نے کہا کہ صدیق وہ ہے جو خدا کے نبی کا اول نمبر پر چہرہ دیکھتا ہے اور اول نمبر پر ایمان لیاتا ہے یہ بالکل ان کا جواب ٹھیک تھا تمام چودہ سجیوں کے آئمہ محدثین مفسرین متقلمین مورخین دانشور سپین کے ہوں بغداد کے ہوں عرب کے ہوں ہندوستان کے ہوں ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ صدیق یہی تاریخ اور یہ بھی فیصلہ ہے کہ علی صدیق نہیں تھے ابو بکر صدیق صدیق تھے میں نے کہا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اور یہ بات آپ دیکھیں علامہ راضی نے اس آیت کی تصریح میں اپنی تفسیر میں لکھا ہے اسی کو از خادہ میر درد کے ملفوزات میں موجود ہے آپ دیکھیں گے اس کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتابوں میں یہی تصریح کی ہے حضرت دادا گنبس رحمت اللہ علیہ کے کسرل موجود میں یہی تاریخات کی ہے اب میں نے ان سے یہ پوچھا آپ نے دیفنیشن یہ کی ہے کہ صدیق وہ ہے یہ خدا کے نبی کا چیرہ دیکھتے ہی اول نمبر پر ایمان لاتا ہے اب آپ مجھے یہ فرمائیں اگر کوئی نبی نہیں آئے گا تو صدیق کہاں سے پیدا ہو جائے زاروں قطعہ رونے لگا شریف انسان کا ہزاروں شریف ہیں علماء میں سے بھی ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج جس کی فضلت نیک ہے انجام آئے گا انجام کا اب آخر میں میں یہ بتاتا ہوں حضور نے غیر مغضوب میں بتایا کہ یہ زبردست پیس گوئی ہے جو آج دنیا دیکھ رہی ہے میں اس نقطے کی طرف خاص طور پر سامین کو مطور جگہ کرنا چاہتا ہوں اپنے عزیزوں کو حضور نے اب وقت نہیں ہے کہ میں لفتن پڑھوں حضور نے فرمایا کہ اس میں دعا سی خیدے ہی ہے اور چودہ سر سال سے دنیا کے تمام مسلمان یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے خدا ہمیں مغضوب نہ بنانا کون تھے مغضوب مغضوب وہ تھے جن میں چودہویں صدی میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد خدا نے مسیح علیہ السلام کو بھیجا یہود نے ان کو قافر کہا ان کو گالیاں دیں ان کو قدر کرنے کے منصوبے کیے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی مسیح اباؤج نے چودہویں صدی میں نہیں آنا تھا کیونکہ آدرت مسیح مغضوب اور کسی نے ان کا انکار نہیں کرنا تھا کسی نے ان کو قافر نہیں قرار دینا تھا تو یہ دعا کیوں سے کہے گئے گی یہ دعا اعلان عام کر رہی ہے کہ یہ مقدر تھا کہ چودہویں صدی میں بھی خدا کے ذرف سے مسیح آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور جسے لئے جہودی علماء نے انکار کیا اس دور کے ملہ میں انکار کریں گے اور قدر کے منصوبے کریں گے چونکہ آپ دیکھیں مرتادہ قلیت کے لئے احمدیت کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں یہ واجبہ الخطر کس سے کم تو ٹھہرتا نہیں ملہ وہ غلبنہ سمیر منائی کہ یہ شیرہ صاحب کے زبان سے میں نے سنا سا لیکن یہ میں نے کہتا داغ ہیں کہتے ہیں کہ یہ زبان چلتی ہے اے وائس کہ چھوڑی چلتی ہے یہ زبان چلتی ہے اے وائس کہ چھوڑی چلتی ہے زبا کرنے مجھے آئے ہوئی ہر تقریب ہر کتاب ہر پمپلر خواہ ننکارنل سے چھوڑے خواہ حضوری باہ ملتان سے چھوڑے یا بناوری کے مسجد سے چھوڑے یا کسی اور جگہ سے چھوڑے پورا نقشہ داریوں کا ہر ایک میں آپ کو ملے گا اور بلکل یہ یہودیوں ہی کی بات تھی یہود نے جو کچھ بھی کیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام سے وہ ان لوگوں نے اٹھانہ سو نانوے سے لے کر آج تک وہی کرتے کے لئے آ رہے ہیں ان کے سارے منصوبے ان کے ساری کتابیں اس بات کے اعلانیں عام کر رہی ہیں کہ ہم وہی کر رہے ہیں جس طریقوں سے اطراف کیا یہ اطراف تو کر چکے ہیں کہ ہم وہ کر رہے ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں ابو جال کیا کرتا تھا اسی بھی یہ شامل ہے کہ ہم وہی کر رہے ہیں جو جہود نے چاہدہ دو ہزار سال پہلے مسیح علیہ السلام کے خلاف کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو سورہ فاتح ہے یہ خدا کی طرف سے اتمام حجت اور مجزہ ہے میرے لئے چنانچہ فرماتے ہیں مسیح معاود علیہ السلام اے دوستو جو پڑھتے ہو ام الكتاب کو اب دیکھو میری آنکھوں سے اس آفتاب کو یہ میرے رب کے لئے ایک گواہ یہ میرے لئے میرے رب کا ایک گواہ ہے یہ میرے سس کے دعویٰ پہ مورے علاہ ہے میرے مسیح ہونے پہ یہ ایک دلیل ہے میرے لئے یہ شاہد رب جلیل ہے چودہ سو سال سے دعا کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مسیح آئے اور چودہی صدیہ کی جہودیوں کی طرح ہم اس کا انکار کریں کتنا بڑا نشان ہے اور یہ اسمبلی اور یہ معذر نامیں ان کے نام نحاد تحفظ ختم نبوت والے جنہوں نے کہ حضرت یوسف کے زمانے کے جہود کا پرتم گر آیا ہوا ہے وہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ خدا جب بات پولی ہوگی اب میں ضبنا نہیں بلکہ حقیقتا نہیں اشارتا نہیں کیونکہ وقت سوڑا ہے آج میں چاہتا ہوں کہ اسمجی کے آخری سوالات تک ہم پہنچیں میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو صرف سورہ فاتحہ کی بات ہے جس کا حضور نے نمونہ ہی پیش کرنا تھا وقت بہت مختصر تھا ورنہ اگر آپ دیکھیں تو مسیح مورد علیہ السلام نے وہ خزانے حضرت مسیح مورد علیہ السلام کے تراجم اور حضور کے تخصیروں میں کتابوں میں جو موجود ہیں اس کو بھی عداد المصنفین اور نظارت عساعت نے شائع کر دی ہے اس کا ایک واضح نمونہ دنیا نے جلسہ آزم مظاہر میں لکھا خدا کے مسیح کو بتایا گیا اس جلسہ آزم مظاہر میں جس میں ہندو بھی جینی بھی سکھ بھی آریہ سماد بھی کیتھولک بھی پروٹسٹین بھی مسلمانوں میں سے بریلوی بھی جیوبندی بھی اہل ادیس کامل ہوئے ہیں خدا تمہارے مظمون کو غالب کرے گا اور دنیا کو بتایا گا کہ اسلام اور قرآن دنیا میں باہر زندہ کتابی ہیں اور زندہ مذہب ہیں چنانچہ یہ آپ حضرات دیکھیں چودویں صدی اخبار فروی اٹھار سوستانوے میں راول پنڈی سے چھپتا تھا بہت تفصیلی ریویو پڑھنے والا تاریخ احمدیت میں یہ دونوں ریویو تبھی موجود ہیں چودویں صدی کی ریپورٹ نے لکھا کہ میرے احمدیت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن خدا جانتا ہے کہ قرآن کے وہ معارف جو مولانا عبدالکریم صاحب کے دریئے سے حضرمیت صاحب نے بتایا ہے آج تک ہم نے نہیں سنے اور سننے والے غیر مسلم کے اوپر بھی اسلام کا سکھہ جاری ہو گیا کیا اخبار نیر آزم گوھر آسفی اس نے بھی قریبا ڈیڑ سبھے یعنی تین کالم کا اگر جلی اور کہا کہ یہ بہت بڑا عظیم مارکہ ہے جس میں تمام دنیا کے مذاہب کے منتوبین دیلیگیٹ جو ہیں اس میں جمع ہوئی اس پر فارم پر اور اس موقع پر اگر کہ بڑی کوشش کی گئی کہ فلان بھی آئیں فلان بھی آئیں مگر کسے نے آنے کے مجالب یعنی کوشش نہیں کی حالانکہ بہت ہی اہم مسئلہ تھا چند جو آئے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی آنے والوں میں مولی سنواللہ صاحب تھے مولی محمد صاحب بطالبی تھے کہیں کہ اصل بارکہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے وہ سر کیا تھا اور لکھا ہے کہ یہ ایسا مضمون تھا کہ غیروں کے دنوں دماغ اور زبان سے بھی جاری ہو گیا کہ آج اس مضمون سے اسلام کو فتح ہوئی قرآن کو فتح ہوئی محمد رسول اللہ کو فتح جو اگلا سوال آپ سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ بہت اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ آج بھی علماء اس کو اٹھاتے ہیں اور اس وقت اسمبلی میں بھی جب یہ سوال کیا گیا تو اس کا خاص اکبار ہال بنانے کے لیے مولانا شاہ مندورانی صاحب نے اسمبلی میں تو چونکہ اجازت نہیں ہوتی تھی تو اسلامباد بھی انہوں نے ایک بہت ہی اشتیال انگیز تقریر کی مسئلہ جہاد کے متعلق انہی دنوں میں یہ ایک دفعہ مقدمہ جارہ جارہا تھا دوسرے عوام میں اشتیال کھلائے اور اٹھاتے جنرل صاحب نے جب یہ سوال کیا تو اس وقت بھی مسیح مولد صاحب اسلام کی تحریرات کو بڑے تم تراک سے پیش کیا گیا اور بقاعدہ اشتیال دینے کی کوشش کی گئی نائب مہدی کی حیثیت سے اسلامی مسئلہ جہاد پر حضرت خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ نے دو دن یعنی بیس اور اکیس اگست بہت تفصیلی وضاحت فرمائی اس کی اگر آپ ہمیں کچھ تفصیل بیان فرمائیں یہ حقیقتاً بڑا مارکت العراب مسئلہ ہے بنیادی مسئلہ آج بھی یہی ہے اور آج تو حالات وہ کہتے ہیں ست سالہ دور چرختہ ساغر کا ایک دور جب میکندے سے نکلے تو دنیا بدل گئی تو آج تو ساری دنیا میں مسیح مولد صاحب کے اس موقع کی نکارے بدلے ہیں سعودی عرب سے آواز پرند ہو رہی ہے پاکستان سے پرند ہو رہی ہے خود افغانستان کے سر اور تمام دنیا کے مسلم ممالک جن میں انڈونیشیا بھی شامل ہے وہ داست جہاد کے نام پر داست گردی کے متعلق تو آج ایک شور قیامت برپا ہے تو خدا نے وہ زمانہ تو گزر گیا اب دنیا پر اور مسلمانوں پر کھل گیا ہے کہ ملان جس کو جہاد کہتا تھا وہ درسل داتل کر دی اب میں بتاتا ہوں آپ کا جو ارشاد ہے اس کے تعمیر میں کہ حضرت خلیفت المسیح سالس نے اسلامی حقیقی اسلامی نظریہ جہاد کی اس موقع پر اس شاندار رنگ میں تردمانی فرمائی کہ دل و دماغ موتر ہو گئے اور اس وقت ہم سب اس نتیر پر پہنچے کہ حقیقت یہ ہے کہ تمکدن تیر دین کا نشان خلفائی سے بابست ہے اور خلفاء کی زبان عرض کے خدا کی زبان ہوتی حضور نے پہلے تو یہ بیان کیا کہ حضرت بانی سلسل احمدیہ نے جو انیس سو دو میں فتوہ دیا ہے دراصل یہ بائیس مئی انیس سو کا واقعہ ہے جبکہ حضور نے گورنمنٹ انگریزی اور جہاز نامی یہ سالہ چاہے کیا اور اس میں تاریخی حقائق سے برداد ثابت کیا کہ آوائل اسلام کی سب جنگیں ماز وقتی اور مضافیانہ تھی اور اسلام سے بڑھ کر صلح اور امن کا علمدار کوئی مذہب نہیں اسی لیے اپنی دعوت کی بنیاد صلح آرستی اور محبت کے عالم یہ رسولوں پر رکھی ہے یہ جیسے آپ نے اشارہ کیا ٹائن جنرل صاحب نے اسمبلی میں ملعوں کے خشنودی حاصل کرنے کے لیے حضرت مسیح محود علیہ السلام کی تاریروں کو بڑے نمک میں لگا کے پیش کیا اور جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا ہے دورانی صاحب نے ایک دن پہلے اس موضوع پر استیال انگیز تغیر کی اور اگلے دن پر یہ سوال جڑ دیا گیا حضور نے بیس اکیس اگست دونوں روز اس مسئلے پر انتہائی بریخ اور فیصل کانورسنی ڈالی ہے اور حضور نے فرمایا کہ دراصل بانی جماعت احمدیہ نے جو مسئلک اختیار کیا وہ تو ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلک تھا آپ کے پیشگوئی تھی کہ جب مسیح محود آئے گا یعظہ الہربہ وہ مذہب کے نام پر جنگوں کو ملتبی کر دے گا یہ بخاری شریف میں موجود ہے بانی جماعت نے تو بحثیت نائب مصطفیٰ کے اس کے اعلان کیا ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ آرڈیننٹ ہے وہاں سے نافذ ہو گیا اور آپ نے یہ کہا کہ اس میرے زمانے میں تیرے سیزی کے مجدد سید احمدزد بریلوی اور مفتیان مکہ اور مولی نظیر سینڈ دیلوی اور نواب صدیق حسن اور مولی ابو سید محمد سینڈ بطالوی ان لوگوں نے جو کچھ جہاد کے موضوع پر بیان دیا کہ جہاد دفاعی جنگ کا نام ہے اور موجودہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی شرائط اس کے پر لگ ہوتی ہوں اس لیے اب جو جہاد کرتا ہے وہ فساد کرتا ہے دراصل یہ مولی محمد سینڈ سب بطالوی نے جس کے وجہ سے پھر ان کو مربع بھی عطا کیے گئے آپ نے فرمایا کہ مسئل محمد علیہ السلام نے آن حضرت کے اس ارشاد کا اعلان کیا ہے اور توصیق کی ہے کہ اس ارشاد کے مطابق جہاد کے نظریے کو جو مفتیان مکہ نے خلیمت المسلمین نے اور یہاں ہندوستان بڑے صغیر متحدہ ہندوستان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے نظریہ جہاد کے متعلق جو یہ کہا ہے کہ موجزہ زمانے میں وہ سرائط نہیں ہے قرآن کے روح سے میں اس کی توصیق کرتا ہوں فتوہ ہی نہیں تھا وہ وہ اعلان عام تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بعد پھر حضور نے اول المقفرین مولوی سید نظیر حسین صاحب شیخ القل کی کتاب فتاوہ ندیریہ کا ایک بہت طبیل اقتباق پڑا اب وہ کتاب چپی ہوئی ہے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ فتاوہ ندیریہ کتاب الحدود والتحضیر ہے اور ابواب میں یہ آپ کے فتوہ جہرہ جمع کیے گئے ہیں اور تیسری جلدہ مکتبت المعارف الاسلامیہ گجرہ والا پاکستان کہنا چلے ہیں یہ ان کا بیان دو سو چھتر صفحے سے دو سو چھاسی صفحے تک چلتا ہے بڑی تفتی کی کتاب ہے اس کا ذکر چند حرفوں میں کیے گیا ہے کیا ہے اللہ وسارہ نے حالانکہ حضور نے بڑی تفصیل سے ساری باتیں بیان کی اور اس کے علاوہ پھر یہ دس سویں بھی پڑے وہ دو سطروں میں کیسے آگئے اس سے ہی خباست باطنی کا بتا رکھتا ہے اس کتاب ہی سے ثابت ہے کہ یہودی دو ہزار سال سے وہ تحریف نہیں کر رہے ہیں جو ان لوگوں نے چند دنوں میں کر کے دکھا دیئے ہیں اب اس میں یہ بہت افیلی یہ ہے اس میں یہ سوال کیا گیا ہے یہ سارا حضور نے وہاں پڑھ کے سنایا ہے وہاں لفتن لفتن پڑھ کے سنایا ہے اور اس کے ریپورٹنگ اللہ وسائل نے چند سطروں میں کیا ہے حالانکہ اگر صرف اسے کو نکل کر دیتے تو یہ کئی سفر سکت کرتا تھا اور دو دن یہ بیعت جاری رہی ہے اور سناتہ چھایا ہوا تھا کسے کو دم مارنے کی گنجائشنی چیزتے بات تو سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں جہاد جائز ہے یا نہیں اس سے پہلے یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ فتوہ ہے جو شائع کیا گیا اور اس کے آخر میں مولی نظیر حسین صاحب سید ابو الحسن صاحب سید عبدالسلام صاحب محمد یوسف صاحب اس دور کے یہ سان اگر آپ معلوم کریں اب آپ خود انتازہ کریں یہ فتوے بارہ سو اٹھاسے ہجری کے ہیں اور یہ فتوہ ایک بارہ سو پچپن کا ہے اب آپ انتازہ کریں کہ جماعت احمدیہ کا قیام ہوا ہے تیرہ سو چھے میں اور یہ بارہ سو پچپن کا فتوہ ہے بارہ سو پچپن ہجری ہجری کتنے سال ہوئے پہلے اکاون سال پہلے اکاون سال پہلے کا فتوہ ہے یہ جماعت احمدیہ کے قیام سے بھی پہلے کا اور اس کا جواب یہ دیا گیا ہے دیکھیں سب کی مورے ہیں سید نظیر حسین سید عبو الحسن محمد عبدالسلام یہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ تمام علی اسلام جہاد پر متفق تھا اور مردر صاحب آئے اور انہیں آکے جہاد کو انگریزوں کے کہنے ایسا قصہ ایسا فتانہ ایسا جھوٹ بنایا گیا ہے جس طرح کے پیر و مرشد انہیں کہتے ہیں کہ سوید جھوٹ بولو کہ یہ اندازہ ہی نہیں ہو سکے تو کوئی ملہ ممبر رسول پر کھڑا ہوکے اس طرح دھوٹی کہانی قرآن اور اسلام کے نام پر بنا سکتا ہے تو یہ فتوہ کس وقت کا ہے 51 سال پہرے کا ہے جماعت امجیہ کے قیام سے اور مسیح موت کا فتوہ اس کے بعد تو نیسو دو میں کیا گیا ہے تو اٹھارہ سال و نانوے اور نیسو دو میں یہ تیرہ سال ہوگی ہے تیرہ کو اگر 51 میں دماغ کریں تو چونسر سال بڑھتے ہیں تو یہ مسیح موت کا فتوے سے چونسر سال پہلے کا فتوہ ہے اور اس کا خلاصہ یہ دیا ہے کہ بات یہ ہے کہ کتنی شرط ہے جی سوال اس کا کیا کیا گیا تھا ان سے مولوی صاحب سے جواب دے رہی ہے یہ سارے مولوی متحد ہوگے جو جواب دے رہے ہیں جن میں سر فریس مولانا نظیر صاحب ہے سوال یہ کیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ ہندوستان میں جہاد جاید ہے یہ ہے اس کے جواب میں سارے علماء دی طرف سے موتفے کا جواب یہ ہے جو کہ جماعت ایمدیاء کے قیام سے ایک آون سال پہلے کا اور فتوہ جہاد سے چونسٹر پہلے کا کہتے ہیں کہ اس کی یہ کوئی بازیتہ اتفال نہیں ہے اس کی چار شرطیں ہیں اور چاروں میں سے کوئی شرط بھی ایسی نہیں ہے جس سے کہ جہاد جائز قرار دیا جاتا ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی شرط ہے کہ مسلمانوں کا امام ہو مسلمانوں کے بعد اتنی طاقت ہو کہ وہ جس نے مقابلہ کر سکتے ہیں پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی ایسا ملک ہو جو ان کو امام دینے والا ہو پھر شرط یہ ہے کہ دشمن حملہ آور ہو ان سارے علماء نے مسئل موت کے فترے سے چونسٹر سال پہلے یہ فتوہ شائع کیا کہ یہ چاروں شرطیں اس وقت ہندوستان جہاں تک موجود نہیں ہیں اس وقت سے آج اسلام جو مطابق جہاد کرنا نجہید ہے اور جہاد نہیں بلکہ فتا ہے اب آخر میں اتنا میارت کروں گا ملہ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا سب اندھی ہے اور کوئی شخص تاریخ کو نہیں جانتا وہ کتابیں اب بھی موجود ہیں اُس زمانے کے سارے اُس زمانے کے منظر کو پیس کرنے کے لیے کہ عالمی اسلام کیا کیفیت جہاد کے لفظے تو پہلے اُس زمانے میں بھی مسلمانوں کے حکومت افغانستان کی طرف انسانوں کی توجہ ہو جاتی تھی اب میں افغانستان کے زیاء الملت و الدین امیر عبدالرمان خان غازی حکمران اُس دور کے مسلم عود کے زمانے کے اُن کی خودنوشت سوانِ عمری آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ آگرہ سے سید محمد حسن بلگرامی کی طرف سے اُس کا تردما دب دب ہے امیری کے نام سے سائے کیا گیا انگریزی تردما لندن سے چھپا ہے وہ میں نے انڈیا آفز میں دیکھتا ہے یہ اُس کا اُردو تردما ہے اور مسیح محمد کے زمانے میں چھپا ہے اور چھاوہ بھی آگرہ سے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عالمی اسلام کی کیا کیفیت جہاد کے معاملے میں امیر عبدالرمان خان غازی حکمران اندالتِ خوز آداز افغانستان اپنے آٹو بگر راستی میں لکھے ہیں صورتحال کا اندازہ کرنے کے لیے پہلے تو کچھ دیگر مسائل لکھنے کے بعد روز کی پاریسی کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے روز کی پاریسی جس کے آراریوی ایزنٹ ہیں اور جوالال نیرو صاحب اپنے دور میں کانگرس کے لیفٹس جو ورن تھا ان کے ساتھ پر آتے ہیں اس لیے میں نے جیسکا اب اشارتاً بتایا ہے کہ جس وقت انیس سو اٹھائیس میں فرانس میں انٹرنیشنل کمینیزم کی اور سیسلیزم کی کانفرس ہوئی تو بتاؤ ڈیلی جیٹ کے نیرو صاحب کو کانگرس کی طرف سے بھی جائے گیا تھا تو یہ روز کی پاریسی کا ذکر کر رہے ہیں کون امیر عبدالرحان والی افغانستان فرماتے ہیں کہ گورنمنٹ روس کی پاریسی امیر بخارہ اور دیگر ممبران میران میران نہیں بلکہ میران وسط ایسیا کازکستان دوسرے اور ترکی اور ایران اور افغانستان کی نسبت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ وہ کبھی نہ ہونے پائیں جو اس کو دائمی پیس قدیمییں مخل ہوں ایشیای سلطنتوں کی دکتوں اور کمزوریوں سے روس برابر فائدہ اٹھاتا ہے بعض اسلامی ریاستوں پر وہ بالکل قابض ہو گیا ہے اور بعض پر کم کم مسلط ہے وہ دیکھ نہیں سکتا کہ کوئی اسلامی بادشاہ فعودی تیاریاں کرے یہ کیا پارے کون کی پاریسی ہے رشیہ کی جنرل کافمان کی تاریر میں ایک بات بالکل صحیح تھی وہ یہ کہ اسلام روس کا جانی دشمن ہے اور یہ بلا بڑا نہیں یہ نقشہ آپ کے سامنے آگیا وہ سکت دنیا کی استعمالی طاقتوں آگیا امیر عبدالرمان صاحب گورنمنٹ انگریزی کے متعلق جو فرماتے ہیں وہ سمجھے آپ اس سے معلوم ہوگا کہ جب مسلم آؤ ایک دنیا میں تقریب دائے جب آپ نے فتوہ دیا تو فتوہ تو پہلی چونسٹھ سال پہلے دیا جا چکا تھا جب فتوہ دیا اس وقت کیا قیفیت تھی عالمی اسلام کی فرماتے ہیں امیر عبدالرمان بخلاف اس کے یعنی روسی پالیسی کے مقابل پر انگلیش پالیسی عموماً اسلام اور کل اسلامی سلطنت ہائے ایسیا کے ساتھ دوستانہ ہے اور انگلیستان کے دلی خواہش ہے کہ یہ سلطنتیں یعنی مسلمانوں کی سلطنتیں مسلمانوں کی سلطنتیں قائم رہیں اور قوی اور خود مختار ہوں مگر کبھی کبھی اس پالیسی میں عرضی طبیعہ رات ہوا کرتے ہیں انگلیش پالیسی یہ روشتر مضبوط اور مستقل نہیں ہے آگے پھر لکھے ہیں برطانیہ برطانیہ اعظمہ کی ایک عرصہ درات سے برطانیہ اعظمہ کی عام پاریسی یہ ہے کہ اسلامی سلطنتیں جو ہندوستان اور ایسیای روس کے درمیان مثل دیوار کے ہائے رہیں باقی رہیں اور ان کی خود مختاری بخوبی قائم رہیں تاکہ روس کی راہ میں ایک آنی دیوار بن جائیں اور ان کی خود مختاری بخوبی قائم رہے اور روس کی راہ میں ایک آنی دیوار بن جائیں با خلاف اس کے روس کی پالیسی بالکل اس کے برقس ہیں نہ صرف اس وجہ سے کہ اس کے ملک کے حدود ہندوستان کی سر سے مل جائیں بلکہ اسے ہمیشہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر ٹرکی یا ایران یا افغانستان یا ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس کی مسلمان رہایہ میں عام غدر ہو جائے گا غدر کس کے خلاف ہوگا روس کے خلاف اور کس کے حق میں ہوگا برطانیہ کی حق میں اور کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان سلطنت برطانیہ کی دوستی کو روس کی دوستی پر تردیر دیتے ہیں یہ نقصہ تھا اور مسیح ماؤد کا یہ سیئر میں ضرور پڑھوں گا کہ مسیح ماؤد نے جو فتوہ دیا تھا ڈمکے کی چوٹوہ آد مسیح ماؤد کی صداقت کا اعلان عام کر رہا ہے حضور نے فرمایا تھا فرما چکا ہے سیدے کونین مصطبع عیسیٰ مسیح جنگوں کا کر دے گا یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت حضیمت اٹھائے گا ایک موجزہ کے طور سے یہ پیش گوئی ہے کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے مجھے صاحب اس پہ حضور نے سید احمد صاحب بریلوی اور مفتیان مکہ کے فتوہ کا بھی ذکر فرمایا جی جی وہ میں ذکر کر چکا ہوں بار بر کرتا ہوں تفصیل کے ساتھ بکر ہوتا ہے ایک سوال حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب تریاکل قلوب کے حوالے سے تھا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے انگریزی حکومت کے احسانات مذہبی ادادی وغیرہ کا جو ذکر کیا ہے اس سے پچاس علماریاں بھر سکتی ہیں حضور نے بہت ہی لطیف اور فیصل کن جواب یہ اچھا فرمایا کہ حضرت اقدس مسیح مععود علیہ السلام نے اپنے استحارات میں میں نے بتانا ہے کہ حضور کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی آپ کو قوت ازاد کی جیتی کہ خود مسیح مععود کے اوپر جو اعتراض واردتے تھے وہ مسیح مععود ہی کے قلم سے آپ نے اس کا جواب اسم جی کے سامنے پیش کی ہے حضرت اقدس نے اپنے استحارات میں خود ان کتابوں کے صفات کی فیرش شائع فرمائی ہے جن میں حکومت وقت کی تعریف کی گئی تھی جس کے تھوڑے سے صفات ہیں اور اس کی فیرش خود حضرت اقدس نے ایک استحار میں دے دی ہے پچاس علماریوں کے لفظے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کتابیں جتنی تعداد میں چھپیں یہ جواب ہے پچاس علماریوں کے لفظے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کتابیں جسی تعداد میں چھپیں اگر ان تمام چھپنے والی کتابوں کو یکجات علماریوں پر رکھا جائے تو پچاس علماریاں یقین اور اسے پر تک کی ہیں کیونکہ کوئی ہزار کی تعداد میں سے بھی دو ہزار کی تعداد میں چھپی یا استحار کی بات ہے کئی ہزاروں کی تعداد میں چھپی ہیں اور فرمایا کہ اس میں کوئی مقالغہ کی بات ہیں اب میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں تو حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے اپنے استحار یہ بیس ستمبر انیس سو بیس ستمبر بیس ستمبر اچھار سو ستانوے کا استحار ہے اور اس کا نام ہے استحار واجب العزار اور یہ مجموعہ استحارات کی جو طبعہ اول ہے اس کے چار دوسری جلد کے چار سو تریسے اور چونسٹ صفحے پر ہے اور اب حالی میں معایہ صحیح عبدالعی شاہ صاحب کے ذریعہ انتظام تینوں جلدیں دو جلدوں میں بہت نفیس انداز میں اضافوں کے ساتھ شاہے ہوئی ہیں اللہ تعالی شاہ صاحب کو جزائے خیر دے وہ بھی سلطان و خرم کے مجاہد ہیں تو انہوں نے اضافوں کے ساتھ تمام استحارات دو جلدوں میں سائے فرمائے ہیں بہت ہی دبیزی اے اس کے سرورت اور جلد و پوچھ ہے اور بجد آ جاتا ہے اس کو دیکھتے سلطان اضافوں کو دیکھتے ہوئے تو اس دوسری جلد یہ جو تازہ ایڈیشن ہے اس کا ایک سو پاسٹ اور ایک سو ٹھاکٹ سپہ ہے میں نے بیس ٹمبر اٹھارہ سو ستانوے کے اس استحار میں حضرت محمد علیہ السلام نے جن کتابوں کا ذکر کیا ہے اور کسی کا کہا کہ ایک فران ایک سفہ پر ذکر ہے کسی کہا دو سفہ میں ہے کسی میں یہ کتابیں برین امدیہ آریہ درم اور اسی طرح پھر آئینہ کملات اسلام نور اللہ شہادت القرآن سر خلافہ اتمام الحجت حمامت البشرا توفہ خیسریہ انجام آتم سراج منید پھر آگے چند استحارات ہیں ان کا ذکر ہے کوئی مضمون یہ تین سوے کا ہے کوئی ایک سوے کا ہے کوئی چار سوے کا ہے تو یہ حضور نے خود بیان کر دیا ہے پہلے نام لکھا ہے پھر اس کی تاریخ اشاعت بتائی ہے پھر یہ لکھا ہے کہ کسنے سوے کا ہے مثل ایک میں لکھتے ہیں کہ یہ جو اسچہار ہے اس کے ایک سوے سے لے کر تین سوے تک ایک اسچہار پدی جو اٹھار سوستان میں ہیں اس کے دس سوے ہیں پھر سراج منید میں ایک سوہ ہے چوہتے سوہ تو اب میں نے شعبہ تاریخ کے ہمارے مخلص رکند کمپیوٹر کے بھی ہمارے انچارد ہیں ہمارے شعبے کے میں نے ان سے کل درخواست کی کہ آپ یہ سارے سوہ بدائیں جنے بنتے ہیں مسیح مععود علیہ السلام کی زندگی پر کی کتابوں میں جہاں انگریز کی تعریف کی گئی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف کی تھی یہ بات مجھے یاد آئی کہ شیش محل کے ایک ان کا جماعت اہلِ عدیث کا ایک کتب خانہ ہے وہاں عرصہ ہے درات جی خلاف سے ثانیہ کے زمانے کی بات تھی وہاں یہ قصہ شیر ہوا تو میں تو جہاں جاتا ہوں لازمان دعوتی اللہ تو میرے فریض میں شامل ہوتی ہے ایک مربی سلسلہ ہونے کے حقیل سے اور یہ ہماری روح ہے ہماری غضاء ہے تو میں نے ان سے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی منصوب اللہ علیہ وسلم نے بھی لکھی ہے حضور نے فرمایا کہ مجھے فخر ہے کہ میں انو شروعان عادل کے زمانے میں پیدا ہوا حالانکہ وہ پکا دائریا تھا میں نے کہا اگر مرد صاحب تھی ساری کتابوں کے حوالے ایک پیلے میں آپ دمہ کر دیں تو محمد رسول اللہ کے یہ ایک تکلاف اس پر خالے کر دیں کیونکہ اعلان کرنے والے محمد مصطبہ ہیں جو نبیوں کے سردار ہیں اور پھر فخر کس پر کر رہے ہیں انو شروعان جو کہاں جو کہہ دیا ہے تو کسی کے انصاف پروری کو سرانا اس کی تعریف کرنا یہ تو محمد صلی اللہ کے سنت ہے میں نے مولانا حافظ انبار صاحب سے یہ تھا انبار رسول صاحب سے کہ آپ جب بتائیں تو اسے کسی کے سفے بنتے ہیں تو ہزاروں صفحات کا لٹریچر میں مسیح معاہود علیہ السلام نے انگریزوں کے عادل کے مطلب جو بعد لکھی ہے اس کے مجموعی صفحات 183 آتے ہیں بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرہ تو قطرہ ایک ہونا نکلا فرمائیے جائے ایک سوال حضور سے اسمبلی میں یہ ہوا کہ حضرت مردہ صاحب نے اپنے آپ کو ایک اشتہار میں انگریز کا خود کاشتہ پودا کہا ہے حضور نے جواب میں فرمایا کہ خود کو نہیں اپنے مخالف خاندان کو جس سننی ہے یہ حضرت مرزا غلام مرتضی صاحب کے نام خطوط ہیں جو کمیشنر لاہور اور ایک اور نے لکھے تھے اور یہ وہ خطوط تھے جو کہ مولی بحمد صاحب بطالوی نے برین اینڈیا کے زمانے میں برین اینڈیا پر بہترین ریویو جب لکھا اور اس میں لکھا کہ چودہ سو سال میں تیرہ سو سال میں دنیا اسلام میں کسی نے قلمی اور لسانی اور زمانی اور عاملی طور پر اتنی خضرت نہیں کی جسنی کہ برین اینڈیا کے مصنف نے کیا تو اس میں یہ لکھا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ غیر مسلموں کے اوپر تو سنناٹہ چھا گیا مگر دیوبندی مولوی اس کتاب کی وجہ سے اتراز کر رہی ہے یہ بات ہے یہ اٹھارہ ساتھ چوراسی میں سب سے پہلے دیوبندی مولویوں نے اتراز کیا تعلق جانے کے اور اس میں مولی بحمد صاحب بطالوی نے لکھا کہ یہ مولوی جو ہیں ایک طرف تو اتراز کرتے ہیں مرزاہ کے دابی پر اور اس کا جواب انہوں نے خود دیا حدیثوں میں حدیثوں سے اور قرآن کے روح سے جتنے اتراز اور آرہیوں نے آج شائع کیا ہے وہ سارے مولوی محمد صاحب بطالوی نے ان کے جواب دیئے ہوئے ہیں جماعت اندر کے قام سکھا دے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے تو یہ مولوی ایک طرف اچھیال دلاتے ہیں مسلمانوں کو اور دوسرا انگریزوں سے کہتے ہیں کہ یہ تو باغی حضرت ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے اور گورنمنٹ کی دستاویزی ثبوت بتاتے ہیں کہ جس خاندان سے ان کا تعلق ہے وہ وفادار ہے وقومت وقت کا جتنی طور پر وفادار ہے اس میں یہ دو خاتونوں نے ویلسن کے یا اپنے کمیشنر تھا لاہور کا اور ایک اور یہ حضرت مرزا غلام مرتضی صاحب کے نام آپ کے دعوے سے پہلے تعلق علمی کے زمانے کے جو آپ کے والد کو لکھے گئے وہ انہوں نے بتا اور شہادت کے پیش کیے تو مسیح مہود علیہ السلام نے یہ جو استہار دیا ہے 20 سنبر ایسا سستانوے کا اس کا پسمنظر یہ تھا کہ چند ماہ پہلے آپ کے خلاف ڈاکٹر پادری مارٹن کلارک نے قتل کا مقدمہ کیا تھا جس میں کہ مولید محمد صاحب بطالوی اور دوسرے مولوی نے جا کے شہادت دی پیسے ان سے دیئے اور شہادت جا کے آیا کیا یہ ٹھیک ہے اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے یہ پہلے معابض ختم نبوت تربیت تو اس وقت حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے جو کتبی ڈیفنس کیا کتاب بریہ میں موجود ہے خدا نے ڈگلس کے ذہن میں جو اپنے زمانے کے پہلے ضرورت تھا جو ڈال دیا کہ مسیح مہود بری ہیں انہوں نے فیسرہ یہ دیا کہ مبارک ہو آپ کو بری کیا جاتا ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام سے انہوں نے مخادم کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ اس قذاب ڈاکٹر پادری مارٹن کلار کے خلافہ مقدمہ ظاہر کرتا ہے مسیح مہود خدا کا شیر کھڑا ہوا آپ نے فرمایا کہ میں کوئی مقدمہ نہیں کرنا چاہتا میرا مقدمہ آسمان پر دائے اس کے بعد مسیح مہود علیہ السلام نے یہ استیار دیا اور فرمایا مقدمہ تو ختم ہو گیا ہے لیکن ڈاکٹر مارٹن کلارٹ نے اپنے بیانوں میں بار بار کہایا کہ یہ حکومت کا باگی ہے اور باوجودے تو مجھے بری قرار دیا گیا ہے اس کے اثرات میں دیکھ رہا ہوں کہ پادری اور ان کے جیسے کہ میں نے ثابت بھی کیا ہے اُو زمانے میں خود مولد محمد سید بٹالوی نے صاحب لکھا کہ مہدی قادیانی جو ہے یہ مہدی سودانی سے زیادہ خطرناک ہے اور پاگی حضر پڑھا اور صرف طاقت کے تٹھا کرنے کے اندزار میں تو مسیح مہود علیہ السلام کو خیال آیا کہ عیسائیوں کی حکومت ہے عیسائی پادری ہے پادریوں کے پیچھے امریکہ اور برطانیہ کے لسکر ہیں کروڑوں کھربوں پاؤنڈ اور ڈالر جو ہے وہ خرچ کر رہی ہے حکومت کہ کسی طرح ہندوستان کو مسلمان منا لے تو ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر اندر ہی اندر ایک اور بغاوت کے نام پر ایک اور تحریک اٹھا دے تو یہ بیک گراؤنڈ ہے جس پر حضور نے رکھا آپ نے فرمایا کہ میں اس کے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہی غلط ہے جس طرح کے ایک وکیل کیس پیش کرتا ہے جو ڈیفنس میں ڈاکومنٹس پیش کرتا ہے تو آپ نے یہ ڈاکومنٹس پیش کیے اور فرمایا کہ اس سے ثابت ہے کہ میرا خاندان خودکاستہ پودا ہے سنی خاندان اور اس کے جواب کے طور پر اپنے والد کے نام خطوط بیان کیے تو اس کا آپ کے ساتھ تعلق نہیں اٹھارہ سو اٹھاون میں کونسی جواب احمدیتی جس کے خودکاستہ پودا ہونے کا اعلان کیا جا سکتا تھا تو وہ الفاظ دراصل اس خاندان کے مطالب تھے جو سنی خاندان تھے جس کے بذرد مسیح محوظ علیہ السلام کے والد رضا مزا غلام مزا صاحب تھے اول نمبر پر پھر آپ کے بڑے بھائی تھے حضر مزا و رام قادر صاحب یہ ان کے در بھی شارہ ہے اور یہ جب دونوں چٹھیاں ہیں سفارسیہ ہیں وہ دونوں چٹھیاں لاہور سے گئیں ایک ویلسن کی طرف سے ایک رابٹ کی طرف سے اور دونوں میں ان کی خدمات کو سرا گیا تھا اور یہ خود پروف پیش کیے مولی محمد صاحب بطالوی نے براہین ایمڈیا کے ریویو میں اسی قضو نے پیش کی ہے اور مرار سنی خاندان موسیقی موسیقی موسیقی